انسان کو اللہ تعالیٰ نے متمدن جانور پیدا کیا مل جل کر زندگی بسر کرنے والا ہی انسان اسی لئے آبادیاں بناتا ہے شاعر بناتا ہے ایک دوسرے سے روابط ہوتے ہیں کوئی کچھ کام کرتا دوسرا کچھ کام کرتا مل جل کر زندگی کا سارا کاروبار چل رہا ہے ساری دنیا سارے کام نہیں کر سکتی کوئی کسی شعبے کو سنبھالتا کوئی دوسرا کم اپنے زمین میں لیتا ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے مل جل کر انسان رہ لیں سوشل انیمن ہے اب اس تمدن کے لیے حکومت بھی ضروری کہ لوگ رہیں گے اور جب کہ یہ مختار ہیں مجبور نہیں ہیں کچھ اچھائی کریں گے کچھ برائی کریں گے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ شریف ہیں کچھ بدماج نہیں ہیں تو اب نظم قائم کے رکھنے کے لیے کہ بگاڑ بڑھ نہ دائے بگاڑ چھو رہے گا آخر انسان ہے پرشتوں نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا افتاد کرے گا تو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کرے گا صرف یہ کہا کہ میں جانتا ہوں یا تم نہیں جانتے اس کے لیے جو انتظام کیا جا سکا وہ تو کیا جائے گا کتاب میں اتاری جائیں گے رسول آئیں گے حکومت بنے گی باقی اس کے بعد بھی لوگ بگڑے رہیں گے تو پھر خود ہی نتیجہ دیکھ لیں گے تو یہ مطمئن زندگی کے لیے جو خلافت ہے حکومت اس کے بغیر چارہ نہیں آج تک کوئی ایسا معاشرہ نہیں اس دنیا میں پیدا ہوا نہ کہیں ہے کہ اس میں کوئی حکومت نہ حکومت تو ہے اسی طرح کی وہ خاندان میں کوئی قبیلے کا سردار ہو کوئی محلے کا چوزر یہ بہرحال انتظام قائم رکھنے کے لیے یہ رائی اور رہا کا سلسلہ جاری ہے کچھ حاکم ہیں کچھ ان کی ریت ہیں تعالی اللہ کی کتاب نے اس بارے میں بھی ہمیں حضیات سے دی ہیں تاکہ لوگ اپنی زندگی کو درست رکھ سکتے ہیں صحیح پڑھ لی پڑھ یہ گاڑی چلتی رہتا ہے تو اس سلسلے میں جو بات اللہ نے کہی ہے نا یہاں اور تاکیر کے ساتھ یہ سورہ نساء ان اللہ یام رکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کوئی اپیر نہیں کرتا کوئی تمہارے سامنے محنس ماجزی کے حکم دیتا ہے وہ مالک ہے کائنات تو آپ بے شک تاکیر کے ساتھ یہ بات کہی یام رکم اس کا یہ تاکیری حکم ہے اس کو اگر چھوڑو گے خرابیاں خرابیاں پھر نہیں مسئلے حل ہوں گے چیختیں چلاتے رہو گے مسئلہ یہ ہے یہ سارے نظام کو تمدن کو صحیح رکھنے کے لیے ایک ہی قریبی بات کہ امانت جو ہے وہ جو لوگ اس کے اہل حق دار ان کے سپر کرو یہ ایک نسخہ ہے تو ساری زندگی چلیئے اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہو یہ عوام سے رائے پوچھے جا رہی ہے انتخاب سے صرف اس میں نیک لوگوں کو بھوٹ دو یہ بھی اس میں شامل ہے یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے مگر اصل میں یہ بات ہے کہ جو کام جس کے کرنے کا ہے نا وہ اس سے لوگ اگر علاج کرانا چاہتے ہو تو یہ بھی دانائی کی بات عقل کی اور دین بھی یہ کہتا ہے کہ ایسے آدمی سے علاج کراؤ جو علم میں طب کا ماہر ہے حنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیں صاحب فرمایا فمن تطبع طبیب نہیں ہے کوئی طب نہیں اس نے پڑھی علاج مال جا نہیں جانتا مگر لوگوں کا عراج کرتا تو فرمایا اس کے ہاتھ سے اگر کوئی مر جائے تو اس سے دیت حصول کی جائے گی یعنی اس کو چھوٹی نہیں ملے گی اس ڈاکٹر سے اس حکیم سے باقیدہ خون بہا ایک آدمی کی جو خون کی رقم ہے نا سو ہوت یہ لے کر وارثوں کو دی جائے گی کہ تم جو کام جانتے ہیں یہ کیوں سمبھالی گی یعنی کیسی بنیادی بات ہے کہ ایک شخص میں وہ میرٹ ہی نہیں ہے صلاحیت ہی نہیں وہ لائق نہیں کیوں کو کام کرتا اسی لئے رسول کریم علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام متسا قیامت کا بہن سوڑی در حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موشرت پھر آپ نے کہا کہ جو قیامت ہے نا ساری کائنات کی کہ ایک دن دنیا تباہ ہوگی اس کی بات چھوڑو جو قیامت معاشروں پر آتی ہے نا بسیوں پر آتی ہے اس کی بات کرتا جو اب بہت سے حکم جب امانت برباد ہو جاتی ہے جو کام جس آدمی کا اس کے سفرد نہیں کیا جاتا اور معاملے ان لوگوں کے سفرد کر دی جاتے ہیں جو صرف قابل نہیں ہیں پھر تم انتظار کرنا تیامت کا یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ جس منصب پر شیخین جیسے لوگ بیٹھے رضی اللہ عنہ ابو بکر عمر جیسے حضور کی نیابت کہ نبی جو کام کرتا تھا نبی کے نسل وہ جب برباد ہو گیا نالیک اور نائر لوگ جو مسلم پر بیٹھ گئے مسلمانی کہلاتے ہیں مگر نہ ان کے پاس وہ علم تھا نہ تقویہ تھا نہ خدا ترسیدی سارا کام برباد ہو گیا آپ اپنی تاریخ کا اگر خلاصہ نہیں کہلیں اتنے کہ وہ خلیفے جو تھے ان کی ملک آگا ہے بادشاہ انہوں نے ملک بھی فتح کیے بہت کام کیے مگر ظاہر بات ہے کہ وہ خلاف پر نبی کی جانشین ہی نہیں کر سکتے جنگیز کا حلاقوں کی طرح وہ ملک فتح کر سکتے مگر جو کام نبی کرتا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا جائے نیک بنایا یہ وہ کرنے کی قابل ہی نہیں یہ صلاحیت ہی نہیں تو رسول کریم علیہ السلام نے بنایا تم پوچھ دیو قیامت کب آئے گی قیامت کا انتظار کرنا اس وقت کیا آ جائے گی اور تباہ ہو جائے گا سب کچھ جب امانت ضائع ہو جائے گی اور کام لوگوں کے سپرد ہو جائے گا دوسر کے حال نہیں اور دین بھی تو برباد ہوا صرف حکمرانوں کی بات دین بھی شریعے برباد ہوا کہ ایسے لوگ دین سکھانے کے لیے آگے آگے جنہیں خود نہیں پتا کہ دین کیا رسول کریم علیہ السلام نے جا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں علم دے جاتا واپس امتوں سے کے کتابیں اٹھا لی جاتی ہیں کتابیں دوسری طرح رہتی ہیں ان کے پاس سچے عالم مر جاتے ہیں جو لائق ہوتے ہیں دیانے وہ نہیں رہتے ہیں لوگ جاہلوں کو اپنے سردار بنا لے وہ خود گمراہ ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایسے ہی سمن ہے کہ جس شخص کو پتہ ہی درائیونگ کا بیچارے کو خبر ہی نہیں کہ اس گاڑی کے پرزے کیا کس طرح اس کو چلانا کان روکنا کان مورنا اس کو درائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا جائے تو اس کو سمنے کی زیادہ آخر کی ضرور کے برباد ہو جائے تھوڑی دیور تک کہ وہ کسی حادثے کا اشکار کر دے گا سواریوں کو اس سے بھی زیادہ خطرناک کام یہ ہے کہ جو آدمی کسی کام قائل نہیں بے شک وہ حکومت کا منصف ہے بے شک وہ سکول کی مدرسی ہے کسی مسجد کی امامت اور خطابت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کام اس کے حوالے کر دوگے جو اس کام کو سمجھتا ہے اس کے اندر اس اتنی قابلیت ہی نہیں برباد ہوگی اب بھی جو چر رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اجتحاد دین کی ایک اسطرح کو استعمال کر رہا ہے وہی بات کے غیر ہے لوگوں کے حوالے کر دو سارا ٹی وی اور جو جاننا بھئی اجتحاد ہونا تھی اجتحاد کون کریں جو نماز بھی پانچ بکتنی پڑھتے جن کی زندگیوں میں تقوی کا نام ہو نشان نہیں وہ آپ بھی گندے ہیں لوگوں کو بھی گندی کی تعلیم دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی جلدے جاکہ ہم چیر پاڑ کر کے نہ اسلام کا نیا ہی ہڑیہ بنا دیں جس میں عورتیں بے پرداؤں گانے ہوں ایک دوسرے چاننا بچاننا بیٹھے ہیں یہ اجتحاد نام رکھتے ہیں اور اسی کو علماء اقبار اندلہ نے فرمایا اس پر ایک پوری انہوں نے فصل لکھی ہے کہ جب امت کو زوال آ جائے تو بجائے اجتحاد کے تقریب لا دیں دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں اس کا بیٹا بھی اجتحاد ہے اس نے پوچھے جس کی عمر گزری تھی اس نے ساری علم و مسئلت کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ اجتحاد اس وقت اچھا ہوتا ہے جب قوم زندہ ہوتی ہے ان کے عالم جو ہے نا وہ دیندار ہوتے ہیں دین پر چلانا چاہتے ہیں جب ازمیلال آ جائے کمزوری آ جائے بیڑا گھر کھو جائے اور بہانیں تراشے جائے کہ دین کا نام لے کر دین سے جان چھوڑنے کی بات لیں جس اجتحادِ عالمانِ کم نظر اقتداء بر رفت جان تسلیم کسی عالم پر اعتماد کریں کوئی سائنستان پر کرے گا کوئی ڈاکٹر پر کرے گا اعتماد تو کرنا پڑے گا اب کن پر اعتماد کیا جائے بے ایمانوں پر جھوٹوں پر تو تھوڑے تھوڑے پیسوں پر اپنا دین بھیجتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کو خوش کرنے کیلئے کیسے غرض مسئلے ان کی کریں یا ان لوگوں کی کریں جن کا تقوی جن کی خدا ترسی اور دن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ بے غرض ہیں انہوں نے کوئی لالش نہیں کیا جیلوں میں چلے گئے مارے گئے مگر ظالم حکمرانوں کا ساتھ ہیں میں نے سماجد کرتے رہے منصور جیسے جابر خلیفے کہ ابو نیفہ صرف تو مسجدین تھے ہی میرے کہنے پر گننا شروع کر میرا ملازم ہو جا امام نے کہا یہ میری طرف سے تائد ہو یہ تم لوگوں کو پتا چلے گا کہ ابو نیفہ بھی ساتھ دیتا ہے یہ حکومت ٹھیک ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بیعت جبر سے ہوئی ہے امت نے نہیں چرا آپ زبر سے ہی بیعتیں آپ غاسم ہیں ظالم ہیں میں کیوں ساتھ اب ایسے نیک لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ کر ہم ان کی تقریب کریں کہ دین کو بیچتے ہیں ہر برائی کو جیس کرنے کوئی سود کو حلال کر رہا ہے کوئی یہ بے پردگی کو جیس کر رہا ہے کوئی موسیقی کو ڈانس کو عورتوں کے ساتھ گلے ملنا اب ان کے پیچھے چلے تو کہتے ہیں راہے آبا روکیں جمیتس جب امت میں زلال آ جائے تو پھر بہتر ہے کہ نیا اتحاد کرنے سے پہلوں کے پیچھے چلتا رہے کامس کو اتفاق سو رہے یہ طرح طرح کی راگنیاں نہیں ہوں گی کہ ہر آدمی کی نئی دفلی اور نیا راگ کچھ نہ کچھ جمعیت تو ہوگی ایک جگہ اکٹھے رہیں چار امام ہیں تھوڑے سے ہیں ان کے پیچھے رہیں گے جکھنے رہیں گے امت اتنا منصر نہیں ہوگی اور یہ کہتے ہیں کہ اماموں نے لوگوں کو منصر نہیں کیا امام ختم کرنے اور اتحاد کا دروازہ جیسا اتحاد یہ چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے ایک کی رائے دوسرے سے نہیں ملیں انتشار ہی انتشار ہوگا کہتے ہیں جانے دے سے اتحاد کو دن کا کام تھا ان کے سپرک کر انہوں نے اتحاد اگر کیا اور امت نے مانا اور اب تک ان کا عدب ہو رہا تھا وہ اس ایل تھی انہوں نے اپنا خلوص اقویٰ ثابت کر دیا تھا یہ دین بیجنے والے لوگوں سے اتحاد کرا تھا تو مطلب یہ دین کا کام ہو تم بھی ایل کے سپرک کرو اسی ایسے عالم کی طرف جاؤ جو اللہ سے ڈرتا ہے دین بیجتا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قاب الحبار سے پوچھا کہ عالم کون ہے عالم کی کیا ڈیفینیشن ہے کس طرح پزا چلے کتابیں پڑھنے سے لیکچر دینے سے تو انہوں نے کہا جو جانتے ہیں اس پر عمل کر عالم بامر ہو یعنی باتیں کرے کرتا ہو جو کہہ رہا ہے تو انہوں نے پھر پوچھا عالموں کے دلوں سے علم کو کونسی چیز نکال لیتی اتنے پڑے جو ہوتے ہیں پھر کیوں بے ایمان قارت تمام لانت لانت بے ایمان کرنے تو جنہوں نے دین بیٹھ دیا وہ بھی تاریخ میں ایسے عالم گزرے مگر ظلیل ہو گئے بعد میں ان کے ناموں کے ساتھ لانت امٹ گئی مگر ایسے نیک روح جو ماریں کھاتے ہیں اب دیکھیں نا امام مالک رحمت اللہ کے بارے جب لوگ لکھتے ہیں آپ عربی کی کتاب میں پڑیں جو کوڑے ان کو پڑے اور جو مارا گیا اس کے بارے میں علماء کا یہ عربی زمان کے فکریں ہوتے ہیں کہ وہ امام مالک کے لیے زیور ثابت ہو جیسے کسی جلس ان کے لیے زیور ہوتا ہے امام کے لیے وہ کوڑے ان کا گینہ بن اس مار کے بعد وہ ساری دنیا کے امام بن گئے جس نرکہ خون بیتا تھا کوڑے برستے سے مگر ان نے کہا میں کیسے ان ظالموں کے کہنے پر کہہ دوں کہ یہ جبری بیت بیت یہ حکومت جو کہتی کہ زبردستی جو ہم نے ووٹ لیا ڈنڈے کے زور سے بیت کہتے ہیں پڑمایا ہو کیسے میں کہہ دوں کہ یہ بیت بیت تو ایک آدمی اپنی آزاد مرضی سے کسی کو چھو حکومت پر بیٹ جانا پھر ڈنڈے کے زور سے پوچھنا یہ بیت ہے نہیں اور بہانہ ان لوگوں نے بنا لیا طلاق مکرہ بیت تو جانتے ہیں کہ ہم ظالم زبردستی بیٹھیں یہ مسئلہ شروع کر دیا کہ اگر زبردستی کسی سے طلاق دلوائی جائے دلوائر اس کے یہاں رکھی جائے کھنڈر رکھا جائے کیا دے طلاق اور وہ دے دے ہو جاتی ہے جب امام ابو نی امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم سے جو جانتے تھے کہ انہیں طلاق کا مسئلہ نہیں درپیش ہے اصل میں یہ آئے کہ جب ان کو سرکاری مولوی نے بتایا کہ جب بیت لو نا لوگوں سے تو یہ بیت جلسے نہیں کریں زبردستی تم بیتھ لیتے ہو بعد نیجے مکر جاتے ہیں یہ کہلوایا کرو بیتھ لیتے وقت ہے کہ اگر میں اس بیتھ سے منعرف ہوں حکومت کے خلاف ہو جائے ہوں تو میری بیویوں کو طلاق میرا سارا مال صدقہ میرے غلام آزاد یہ ساری معلومیوں نے سکھا ہی تھی یہ قسم ان سے لو اس کا لوگوں نے پھر پوچھا امام مالک سے کہ یہ ایسی طلاق ہو جاتی انہوں نے برواق کوئی نہیں ہو بے شک کہہ دیا کرو انہوں نے کہنے پر نہ طلاق ہوگی نہ غلام آزاد کچھ بھی نہیں یہ ظلم ہے اب امام صاحب رہم پھرا رہے کیسے پھر وہ نے گھڑیاں اور بازار ہم نے اونٹ پر پھرایا اور ہر چوٹ میں کھڑا کرتے کوڑے مار سے مگر وہ کہتے لوگوں جو مجھے جانتا وہ جانتا جس کو نہیں پتا میں مالک ہوں انس کا بیٹا ہوں میرے دادا وہ آمیر اسبائی سے میرا صرف یہ جرم ہے کہ میں کہتا ہوں زبردستی جلائی اطلاق کوئی اطلاق مسئلہ بیعت کا تھا پیچھے بڑے کھوڑے مارے امام صاحب کے بعد وہ کھڑ گئے اور پھر بیس سال تک امام مسئلہ نبی میں نہیں آئے مسئلہ نبی جہاں وہ درست دیتے تھے نہیں آتا اور لوگ جب پوچھتے تھے کہ تم مسئلہ میں امام صاحب نواز کے لیے نہیں آتے فرمایا ہر شخص سے مگر وہ کھوڑے ان کے لیے گینہ ثابت ان کی شان گھٹی نہیں وہ دنیا کے امام بن گئے سپین تک ان کا مذہب مغرب سارے میں رائض ہو گیا تو کام اللہ فرماتا ہے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ امانتے ان لوگوں کے پرگرو جو سامانت کے یہ ایک ہی کلیہ اگر لوگ سب کہ سارے ڈاکٹر جو حراج نہیں کر سکتے خامخواہ جاری سندھیں ان کو پھانسیاں پرٹکا لیا جائے تم دب اہل ہی نہیں ہو لوگوں کی جانے لیتے ہو جو کمپنیاں صحیح دوائیاں نہیں تیار کے یہ ایسا ایک اصول ہے کہ کسی معاملہ میں دین سیکھنا چاہتے ہو دنیا کے علماء حاصل کرنا چاہتے ہو اودے کسی کے سپورت کرنا چاہتے ہو یہ دیکھو کہ یہ مہرت پر پورا اترتا اس میں قابلیت ہے اس کام اگر نہیں تو یہ مجرم آدمی اس کو کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں حکم دیتا ہوں تمہیں کہ جب آمانت کسی کے سپورت کرو کوئی ذمہ داری کا کام اس کے حوالے کرو گزارات اس کے بغیر نہیں ملدل کر تم رہنا کوئی کام کوئی تو کام اس کے حوالے کرتے وقت دیکھو اہلہ لہا کہ اس میں اتنی قابلیت ہے باقی وہ کام کرنے کا اہل یہ حکم ہے اللہ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کسی سے لینا ہو یا اس کے حوالے کرنا ہو تو اہل اہل کو نہ اہل قرآن دو اب جب حکومت اہل کے پاس دیکھو کیسا قرآن مجید کا اجاز ہے کہ ایک ہے کہ پہلے اہل کو بناو اب اہل کیا کرے وَإِذَا حَكَمْ تُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُ بِلَدَنِ سارا نظام اسلامی جو حکومت آگیا اس میں کہ پہلے آدمی ٹھیک چنو جن میں علم بھی ہو تقوی بھی ہو وہ اس کو کر سکتے ہو پھر ہے کہ جب دو باتیں صرف کہ پہلے کام اس آدمی کو دو رشوت لے کر ملازمتیں نہ دو کہ بے ایمانوں کو آپ صرف بنا دیا وہ تو بنایا لیں پہلے تو وہ غلط اگر آدمی اچھے ہے مگر وہ انصاف نہیں کرتا قانون کی پبندی نہیں کرتا وہ بھی ظلم ہے اب اللہ کہتا میرے کہہ پر اگر تم نے کر لیا قابل آدمی چنے اور وہ اللہ سے ڈر کر فیصلے کرتے رہے تو یہ اتنی بہترین بات ہے جو اللہ تعالی نے تمہیں سمجھائی ہے جس کے بعد تمدن اور سارا نظامیں معاشرہ جائے درست چلے گا کہیں خرابی نہیں آئے گی ان اللہ گانا سمیم بصیرہ اللہ دیکھنے والا اور سننے والا اس میں بھی تم بھی سن لی کہ جب تم پرچید ہو گئے میں سن رہا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کس کے نام پر مور لگا رہے ہیں میں سننے دیکھنے والا ہوں اگر نائل کو دے رہے ہو یہ بھی میرے علم ہے یہ بات یہاں ختم نہیں ہو گئی میرے سامنے آو کہ میں کہوں گا میری مخلوق تم نے ایسے ظالموں کے حوالے کر دی تھوڑے سے ٹکوں کی خاطر اور اگر انہوں نے عدل نہ کیا وہ بھی میں جانتا ہوں ساری باتیں میرے علم میں ہیں دھوکار نہیں ہو سکتا اور اہل ایمان اب آگے کام کلانے کے لیے جب اچھے چنیں گے صحیح فیصلہ کرتے ہیں رہیت ساتھ نہ دیں یہ بھی ظلم جب یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے پھر اللہ کی بات مانو رسول کی مانو اور جو تم میں سے اہل ایمان کو مگر یہاں وہ نبی پیدا ہوئے وہ مجدد پیدا ہوئے نامراد مسلمانوں کے مسلح خیرخوا سارے ان کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی بلائی سوٹی سوٹی کیا تحریف کر دی کہ کافر اگر آگا انگریز وہ بھی ہمارے علیہ لمر ہیں یہ مرزا غلام نے اس پر اور کوئی چیز ناغا کر دی ہوگی مگر اٹھائی سال میں پیلی کتاب سے لے کر اس کو ناغا نہیں کیا کہ حکومت برطانی اللہ کی رحمت ہے خدا کا سادہ ہے اس کے خلاف جل میں بھی نہ سوچ اور آیت یہ کہ تم نے سے علیہ لمر بھر تم میں سے کس کو کہہ رہا یا ایوالدین آمن ایمانواروں کو وہ ہم میں سے ہیں وہ کافر ہیں آپ ان کو ہمارے علیہ لمر بلا رہے ہیں اور خبیشوں نے ایک کتاب لکھی رسالہ لکھا فخر سے کہ جو ہم کہتنے اس سے بہت امن ہے کہ انڈیا میں رہے ہیں روس میں رہے ہیں وہ آپ کے علیہ لمر آپ کا اس کا سادہ ہے اور اس کے لئے کیا کہ وہ امریکہ کا صدر جو بن گیا تھا کیتھلک یا ریڈی تھا اس کو لوگوں نے پوچھا کہ اگر ایسا معامرہ آ جائے کہ کانگرس کچھ کہے اور پوپ صاحب کچھ کہتے لکھا ہے ان کو اپنا روحانی پیشوہ مانتا ہے کیا بنے گا پھر کس بات کو ترجیل دے اب اس کی ایک اچھی بات تو خبیشوں نے مذاق ہر آیا اس نے کہا میں حکومت چھوڑ دوں گا اگر ایسا معاملہ آ گیا میں پوپ صاحب اس مخالفت میں نہیں کرتا یہ بات تاریخ کے قابل تھی کہ میں اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ دوں گا مگر انہوں نے کہا یہ اسی وجہ سے کہ عیسائیت میں کوئی حال نہیں تھا ورنہ وہ پوپ کو چھوڑ دیتا جو حکومت کہتی وہ کرتا کولے نمبر میں ظالم اس نے کو کہتے ہیں یہ مجدد ہے امام ہے مسیح نہیں غلامی جس کو علماء اقبال کہتے ہیں نا دولتے غیار رحمت شمر یار کیا بیسے کرتے ہو کہ عیسیٰ زندہ یہ مرد ہے یہ تو دھکہ دینے کیلئے انہوں نے چروع کر رکھی ان کا اصل چہرہ دیکھو کہ سوائے ایک ظالم حکومت کے کافر حکومت کی انداز کے کوئی کارنامہ نہیں کوئی اسلامی حکومت نہیں منائی کوئی تفسیر نہیں لکھی کوئی حدیث کی شرعہ نہیں لکھی بلانہ میں کوئی کام نہیں کیا صرف یہ کہ پہلا مر گیا میں آ گیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو وقت کی حکومت اس کا ساتھ دولتے ہیں یار رحمت شمر کافروں کی حکومت کو رحمت کہتا رہا رکھ سا گردے کریسہ کردو مر بیت اللہ کے بجائے گردے کا تواف کیا ساری مر انگریزوں کی خشام اور بشیر الدین محمود نے کہا عراق میں جانگ ہو رہی مسلمانوں خراب کہ اگر میں خریفہ نہ آتا لنٹیر بن کر انگریزوں کی خواہد ملاتا مسلمانوں کے مر با کرنے تو یہ ہیں وہ لوگ جو جھوٹے ہیں کسی طرح وحید الدین خواب اٹھکڑا ہوا نہیں سبسید بھی ٹھیک کہتا تھا جو حکم اس کا ساتھ بھئی یہ مسلمان نہیں ہیں دین کی جنہیں کارتے ہیں اللہ کہتا اللہ کی مانو رسول کی پہلے تو وہ ہے جب کافر حاکم کی بات مانی اللہ رسول تو ختمی ہوگا جب پہلے تھے کہ پہلے اللہ کی بات مانو جو قرآن میں ہے پھر رسول کی مانو جو سنت میں ہے خلیفہ کا نام تو بعد میں آیا کہ وہ رہے لمرے منکم تم میں سے جو ہوں گے اب اس کے آگے بھی ایک ٹکڑا احجاتن بلا دیا اللہ تعالیٰ کو پسا ہے کہ لوگ غرت استعمال نہ کریں حاصل دب نے حضر رحمت اللہ خاطر باری میں لکھتے ہیں کہ ایک بنی حمجیہ کے حاکم نے کہا جب یہ غرت راستے پر چل پڑے تو قرآن کو استعمال کر دے بھئی تمہیں حکم ہے اور اللہ مرے منکم کی اطاعت کا اللہ نے کہا تو حکمران اگلے ٹکڑے میں اچھین لیا آگے کہا اگر ہو جائے جگڑا حکمران ایک طرف لے جانا چاہے تم دوسری طرف تو پھر حکمران وغیرہ کوئی شہنی پھر کیا ہے فردو اللہ اور رسول اللہ رسول کی طرف بات جائے گی کہ قرآن کیا کہتا رسول کیا کہتا ان کن تم تومن اسے بھی حاکم عالم نے کہا بھئی جو تمہیں کہا وہ صرف ایک نوکر کی بات تھی کہ تم نوکر ہو اللہ رسول کا حکم چلا ہو مگر اب تم اس سے پھر جاؤ سارا تمہارا عزاز اور عزت ختم ہوگی کیوں ہم تمہاری بات پھر مانیں اللہ رسول کو چھوڑ دیں ان کن تم تومن انا باللہ ولیہم الاخر اور آپ دیکھ لیں اس کو اللہ تعالی نے کوئی سفارش نہیں کتنی بنیاردی بات کیا اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت پر تمہارا یقین ہے پھر یہی عمل ہونا چاہیے اہل کو امانت دو اور وہ عزل سے حکم اس سے کیا نتیجا نکلا کہ جو غیر اہل کو دیں گے اور وہ جو آگے جاتے ہیں وہ عزل نہیں کریں گے فرمایا نام وہ اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں اللہ اور آخرت کو مانتے ہوتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں یہ جو ہرکتے ہیں تمہارے اس سے صاحب پتا چل گیا تم زمان سے صرف کہتے ہو کہ اللہ بھی اور آخرت بھی تمہارا ایمان رہی تین نہیں ہے مردہ ایمان کے نائے درم اقبال کہتے ہیں وہ ایمان مرا ہوا ہے جو عمل میں نہیں آتا کہتا ہے آدمی کرتا نہیں وہ کیا مانتا میں کہتا ہوں آگ جلاتی ہے میں مانتا ہوں مگر آگ پر ہاتھ ڈالتا ہوں کوئی فیضہ نہیں مانتا ہوں میں کہتا ہوں زہر ہلاک کر رہے ہیں میں کھاتا ہوں تو جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کرمانگ ہو تو ہے حالانکہ سوچا جائے تو جان بوچھ کر جرم کر رہا تو یہ کیا رہت ملے گی سزا ملے گی اور کلمہ کو صرف دو رہتیں اللہ نے دیا کہ اگر مجبور کر دیا جائے تو نہیں چاہتا تلوارا یہاں تو جو نہیں بلالتی طرح کوئدوں پر لیٹ سکتا وہ اگر جان چھڑا لے ایک رہ ایک اس کو مانا کہ جل ٹھیک ہے مجبوری تھی ایک یہ ہے کہ بے جہالت ہے کوئی پروگرام نہیں تھا کوئی منصوبہ نہیں تھا وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جوشہ جذبات میں غلط کام ہو گیا جنا بھی ہو گیا اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تنہائی میں مہارا کوئی مگر جو سوچ سمجھ کر سکینے بنا کر کئی سال دل میں برائی کی جڑ تم لگاتے ہو یہ کیسے بخش دی جائے یہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا یہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ایمان رکھتے ہو اگر اللہ کو مانتے اور آخرت کو مانتے نادانی سے ہو جانا یا مجبوری سے علاق بات تھی مزے لینا خوش ہو کر کرنا یہ ساتھ مزتا تمہارا دعوائی مان جھوٹا ذَلِكَ خیرٌ وَحَسَنُ تَعْوِي لَا اور کیسی پیاری بات اللہ نے کہی کہ اگر یہ کام جو میں تمہیں کرو گے یہ تمہارے بھی بہتر ہے بہتر میں سب کچھ آ گیا کہ دنیا میں بھی آرام کی زندگییں گزریں گی وَحَسَنُ تَعْوِي لَا اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوتا بس اس حدیت کو چھوڑنے کا نتیجہ بے علم آدموں سے مسئلے پوچھنے لگے خبیص لوگوں کو حاکم بنانے لگے بلکل گاڑی کی ڈرائیونگ ایسے نیلوں کے سپرد کر دی جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گاڑی کیسی چلا نہیں برباد نہیں ہونا تھا اور کیا ہونا ساری خرابی کی جڑ غلط قیادت خواہ وہ علم میں ہو خواہ حکومت میں ہو جب ایسے آدمی کو آپ نکیل پکرا دیں گے اپنی اونکھیں کی جو راستہ جانتا ہی نہیں تو پھر کی کھڑ میں گرائے گا مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپورٹ کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہائیت امدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے ہیں بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سیکھ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انہتات کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے یعنی پوزیشنز آف ٹرسٹ ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیئے جو نائل کم ظرف بد اخلاق بد دیانت اور بدکار تھے نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلے گی مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سکوت کرنا جو ان کے اہل ہو یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے وہ شخصی اور قومی اگراز کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے سریح اور دھرمی برت جاتے تھے انصاف کے گلے پر چھڑی پھیرنے میں انہیں ذرا تعمل نہ ہوتا تھا ان کے بے انصافی کا تلق تلین تجربہ اس زمانے میں خود مسلمانوں کو براہ تھا ایک طرف ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھی دوسری طرف وہ لوگ تھے جو متوں کو پوجھ رہے تھے بیٹیوں کو زندہ گارتے تھے سوتیلی ماہوں تک سے نکاح کر لیتے تھے اور کارے کے گرد مادرزاد ننگے ہو کر تواف کرتے تھے یہ نام نہاد اہل کتاب ان میں سے دوسرے گلو کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے اور ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستے پر ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد ہم مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مدید کی سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سکرد کرو اس کے اہل لوگوں اور جب لوگوں کے درمیان فیس بے کرو تو عدل سے فیس بے کرو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں اتضام کرتے ہیں اس میں منصب ہوتے ہیں منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل یہ کہ برادری کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے کسی کی دولت کی وجہ سے کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے یہ امانت ہے اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے عام معنی میں بھی امانت جو بھی امانت کسی میں رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے لیکن یہاں یہ وہ معاشر کی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی جو اہم اصولوں کی حصے سے بات آ رہی ہے کہ ہم تو ادل امانات الہ لہا جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت لکھ دے والے ہیں نمبر دو جیڈیشری وَإِذَا حَكَمْ تُمْ بَيْدَ النَّاسِنْ تَحْكُمُ بِلَا پہلی چیز ہے سیاسی نظام کس کو امیر بناو امیر المومنین بناو کس کے لئے تم ہیڈ اف دی سٹیٹ بناو کیا کرو وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو نمبر دو جیڈیشری جو ہے وہ بضبوط ہو اِذَا حَكَمْ تُمْ بَيْنَ النَّاسِنْ تَحْكُمُ بِلْعَقُمْ جب لوگوں کے ماں بین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو اِنَّ اللَّهَ نَعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ یقِنًا اللَّهَ تعالی یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ قَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا یقِنًا اللَّهَ تعالی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبِ عمر ہوں پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کے اولی انتفا ہے اس میں حسفظائل اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں ایک اسلامی نظام میں اصل متع اللہ تعالی ہے ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے مسلمان کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتبائی نظام دونوں کا مرکز و محور خدا کی فرما پرداری ہو اور وفاداری ہے دوسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کے مددے مقابل نہ ہو بلکہ اس کے تحت اور اس کی تابع ہو ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت توڑ کر پھیک دیا جائے گا جو اس اصلی اور بنیادی اطاعت کا حریف ہو یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ لا طاعت لِمخلوق فی مأسط الخالق یعنی خالق کے نافرمانی میں کسی مخلوق کے لئے کوئی اطاعت نہیں ہے دو اسلامی نظام کے دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے رسول اس لئے متاہ ہے کہ وہی ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں کوئی اطاعت خدا رسول کی سند کے بغیر معتمر نہیں ہے اور رسول کی پیروی سے مو موڑنا خدا کی خلاف بغاوت ہے اسی مضمون کو یہ حدیث وعدے کرتی ہے کہ من اتانی فقد اتا اللہ ومن اتانی فقد اصل اللہ درجمہ یہ ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی اور یہی بات خود قرآن میں پوری اس وداحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے تین مذکورہ مالا دونوں اطاعتوں کے بعد ان کے ماتحے تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے وہ ان علو العمر کی اطاعت ہیں جو خود مسلمانوں میں سکھو علو العمر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں خواہ وہ ذہنی اور فکری رہنوائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنوائی کرنے والے لیڈر یا ملک کی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے اور اس سے نزا کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے بشرتے کہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہو اور خدا اور رسول کا مطیع ہو یہ دونوں شرطیں اس اطاعت کے لیے لازمی شرطیں ہیں اور یہ نہ صرف آیتِ مذکورہِ صدر میں صاف طور پر درج ہیں بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری شر و بست کے ساتھ بیان فرما دیا ہے مثلاً حسب زیل احادیث ملازا ارشاد ہوتا ہے مسلمان کو لادم ہے کہ اپنے علی الامر کی بات سنیں اور مانیں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند تاوقت ہے کہ اسے معاصیت کا حکم نہ دیا جائے اور جب اسے معاصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے بخاری و مسلم آپ نے فرمایا خدا اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے بخاری و مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے لوگ بھی حکمت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤگے اور بعض کو منکر تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا وہ بری الزمہ ہوا اور جس نے ان کو نابسند کیا وہ بھی بچ گیا مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ معقوض ہوگا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ من مین نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں مسلم کی بائد یعنی ترک نماز وہ علامت ہوگی جس سے سری طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا اور رسول سے باہر ہو گئے ہیں اور پھر ان کے خلاف جد و جہد کرنا درست ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہاری لئے مبغوظ ہوں اور تم ان کے لئے مبغوظ ہو تم ان پر لانت کرو اور وہ تم پر لانت کریں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے پر نہ اٹھیں فرمایا نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں مسلم کی بائد اس حدیث میں اوپر والی شرط کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے اوپر کی حدیث سے گمان ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اپنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو ان کے خلاف بغابت نہیں کی جا سکتی لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد دراصل مسلمانوں کی جماعتی زندگی میں نماز کا نظام قائم کرنا ہے یعنی صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ خود پابند نماز ہوں بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اقامت صلات کا انتظام کریں یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کی حکومت اپنی اصولی نویت کے اعتبار سے ایک اسلامی حکومت ہے ورنہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ حکومت اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور اسے الڑ ٹھینکنے کی صحیح مسلمانوں کے لئے جائز ہو جائے گی اسی بات کو ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے من جملہ اور باتوں کے ایک اس عمر کا بھی اہد لیا کہ ہم اپنے سرداروں اور حکام سے نظار نہ کریں گے الا یہ کہ ہم ان کے کاموں میں کھلا کھلا کفر دیکھیں جس کی موجودگی میں ان کے خلاف ہمارے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کے لئے دلیل موجود ہو بخاری و مسلم چار چوتھی بات جو آیت زیر بحث میں ایک مستقل اور قطعی اصول کے طور پر تیہ کر دی گئی ہے یہ ہے کہ اسلامی نظام میں خدا کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند فائنل آثورٹی کی حیثیت رکھتا ہے مسلمانوں کے درمیان یہ حکومت اور ریایہ کے درمیان جس مسئلے میں بھی نذا واقع ہوگی اس میں فیصلے کے لئے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے اس طرح تمام مسائل زندگی میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو سند اور مرجع اور حرف آخر تسلیم کرنا اسلامی نظام کی ولازمی خصوصیت ہے جو اسے کافرانہ نظام زندگی سے ممیز کر دی ہے جس نظام میں یہ چیز نہ پائی جائے وہ بالیقین ایک غیر اسلامی نظام ہے اس موقع پر بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ تمام مسائل زندگی کے فیصلے کے لئے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی طرف کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے جبکہ منسپلٹی اور ریلوے اور ڈاکھانے کے قواعد و ضوابط اور ایسی ہی بے شمار معاملات کے احکام سرے سوام موجود ہی نہیں لیکن در حقیقت یہ شبہ اصول دین کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے مسلمان کو جو چیز کافر سے ممیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر مطلق آزادی کا مدعی ہے اور مسلمان فی الاصل بندہ ہونے کے بعد صرف اس دائرے میں آزادی سے متمتع ہوتا ہے جو اس کے رب نے اسے دی ہے کافر اپنے سارے معاملات کا فیصلہ خود اپنے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ضوابط کے مطابق کرتا ہے اور سرے سے کسی خدائی سند کا اپنے آپ کو حاجت مند سمجھتا ہی نہیں اس کے برعکس مسلمان اپنے ہر معاملے میں سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اگر وہاں سے کوئی حکم ملے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے اور اگر کوئی حکم نہ ملے تو وہ صرف اسی صورت میں آزادی عمل برتتا ہے اور اس کی یہ آزادی عمل اس حجت پر مبنی ہوتی ہے کہ اس معاملے میں شعرے کا کوئی حکم نہ دینا اس کی طرف سے آزادی عمل عطا کیے جانے کی دلیل ہے یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے قرآن مجید چونکہ محض کتاب آئین ہی نہیں ہے بلکہ کتاب تعلیم و تلقین اور صحیفہ وعظ و ارشاد بھی ہے اس لئے پہلے فقرے میں جو قانونی اصول بیان کیے گئے تھے اب اس دوسرے فقرے میں ان کے حکمت و مسلحہ سمجھائی جا رہی ہے اس میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں ایک یہ کہ مذکورہ بالا چاروں اصولوں کی پیروی کرنا ایمان کل آدمی تقاضہ ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ان اصولوں سے انعراف یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی دوسرے یہ کہ ان اصولوں پر اپنے نظام زندگی کو تعمیر کرنے ہی میں مسلمانوں کی بہتری بھی ہے صرف یہی ایک چیز ان کو دنیا میں صراط مستقین پر قائم رکھ سکتی ہے اور اسی سے ان کے عاقبت بھی درست ہو سکتی ہے یہ نصیت ٹھیک اس تقریر کے خاتمے پر ارشاد ہوئی ہے جس میں یہودیوں کے اخلاقی اور دینی حالت پر تفسرہ کیا جا رہا تھا اس طرح ایک نہائیت نطیف طریقے سے مسلمانوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ تمہاری پیش روہ امت دین کے ان بنیادی اصولوں سے منعرف ہو کر جس پستی میں گر چکی ہے اس سے عبرت حاصل کرو جب کوئی گروہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کو پسے پشھ ڈال دیتا ہے اور ایسے سرداروں اور رہنواؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خدا اور رسول کے مطیع فرمان نہ ہو اور اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی حاکموں سے کتاب اور سنت کی سنت پوچھے بغیر ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے تو وہ ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے کسی طرح بچ نہیں سکتا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے اب تیسری ہے لیجسک نیچر آپ کو معلوم ہے یہ تین پیلرز ہیں مورڈل سکیٹ کے چوتھا کہہ دیتے ہیں یہ پریس بھی چوتھا پیلر ہے یہ کہہ دے کی باتیں ہیں اصل میں تو تین ہی ہیں لیجسک نیچر جوڈیشری اور انتظام ایگزیکٹیو ایگزیکٹیو کی پہلی آئیت آگئی جسے اختیار دینا ہے دیکھ لوگے اہل ہے کے نہیں عدلیہ اور اب تیسری بات لیجسک نیچر لیجسک نیچر کے حصول کیا ہوں یا ایوہ اللہزین آمنو اتیو اللہ واتیو الرسول اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ ہمارے دستور پر میں لکھا ہوا ہے لوڈ لیجسک نیچن جو میں آج پر کہہ رہا ہوں یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی زمانت نہیں اس کی ایگزیکیوشن کی امپلیمنٹیشن کی کوئی سکی موضوع لکھا ہوا ہے اتیو اللہ واتیو الرسول اللہ کے حکام اور رسول کے حکام یہ دو مستقل سورسز آف لاؤ ہیں مستقل سورسز آف لاؤ ان کے لئے سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے وَأُلِ الْأَمْرِ بِنْكُمْ اور اپنے میں سے عُلِ الْأَمْرِ کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی اللہ کی رسول کی دو کے لئے اتیو تیسرے کے لئے نہیں ہے یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتیو ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا یا ایواللزین آمنوا اتیو اللہ والرسولہ وا اولیل عمر منکم تینوں برابر ہو جاتے ہیں یا اتیو تیسری مرتبہ بھی آتا یا ایواللزین آمنوا اتیو اللہ والرسولہ واتیو انہیل عمر منکم دو کے ساتھ ہے تیسرے کے ساتھ نہیں اولیل عمر جو ہوں ایک شرط واضح ہوگے تم میں سے ہونے چاہیے مسلمان ہو غیر مسلم کی حکومت کو زیمنل ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے ریکنسائل کرنا اولیل عمر منکم مسلمان تو ہونا ہم سے بغاوت ہیں البتہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں دائم نہیں انکنڈیشنل نہیں اللہ کی اطاعت مطلب ایبسولیوٹ انکنڈیشنل رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ انکنڈیشنل نیکن اولیل عمر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اطاعت جو حکملائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استمباد کر رہا ہوں وہ ایسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا یہ ہے فرق اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید جتنی بھی مشین بھی ہے لیجسلیٹیو وہ کانگریس ہو وہ پارلی امنٹ ہو ملی سے لیلی ہو وہ خانو سادی کرو ہاں ریپائیلنٹو دی قرآن اڈی سننہ نہیں ہو سکتی فائن تلازہ تم فی شائن پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے اولو الامر کہتا ہے میں تو اسے اسلام کے تقاضی صحیح سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں نہیں تو ملت کے عرب کہاں جائے اب فردوہ اللہ والرسول لوٹا دو اسے اللہ والرسول کی طرف یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی میری پسند میرا خیال میرا نظریہ نہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے یہ جنیشری کا کام لیکن جبکہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں ابھی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں شروع شروع میں پوری طریفتے سے آئیڈنٹیفائیڈ اور علیدہ علیدہ انسٹیٹیوشنز تھے ہی نہیں کہ یہ لیجس نیچر ہے یہ جنیشری ہے یہ ایکزیکٹیو ہے حضرت عبو بکر زمانے میں تو کوئی کوئی قاضی چھئی نہیں حضرت عمر نے پہلے شعبہ بزا شروع کیا ہے تو رفتہ رفتہ انسٹیٹیوشنز جولپ ہوئے ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی انکنڈیشنل ایپسولیوٹ تیسری اطاعت اس کے تابع ہوئی فیصلہ کون کرے گا جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اگلیہ ہے وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل دے علماء جائیں عوامی جائیں جو چاہیں جائیں سب کو گو جو جا کر دلائی دیں لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی تک یہ ریپرگمنٹ ہے یا نہیں یہ طرز عمر تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقعی تن اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو یقینا یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے موسیقی